موسیقی اسلام علیکم دیار ویوئرز آج آپ کو اس سردی کی سب سے بڑی دریافت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں یاد رکھئے یہ دریافت کمپیوٹر نہیں ہے مبائل فون نہیں ہے سیٹلائٹ نہیں ہے یہ دریافت یہ ہے کہ آپ انسان وہی کچھ بن سکتا ہے جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے انسان وہی کچھ بن جاتا ہے جو وہ اپنے بارے میں سوچتا ہے یہ بہت زمدرز دریافت ہے جب انسان نے یہ جان لیا کہ میں وہ ہوں جو میں سوچتا ہوں تو پھر وہ بڑا سوچتا ہے بہتر سوچتا ہے مصبت سوچتا ہے اب اس بات پر ذرا غور کی دیئے کہ آپ اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا بننا چاہتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ سوچتے اپنے بارے میں یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا سوسائٹی میرے راستے میں رکاوٹ ہے میرے پیرنٹس میرے راستے میں رکاوٹ ہے میرے اسادزہ میرے راستے میں رکاوٹ ہے ملک کی حالات میرے راستے میں رکاوٹ ہے آپ سوچتے یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ میں یہ کروں گا اب آپ جو سوچتے ہیں وہ کچھ اور ہے جو توقع رکھتے ہیں وہ کچھ اور ہے تو یہ چیزیں آپ اس پر ملتی نہیں ہیں جبکہ چیزیں ملیں گی نہیں تو یقینی طور پر کامیابی نہیں مل سکتی اس لیے سب سے پہلی بات آپ نے ادھر حوصلہ یقین اعتماد پیدا کیجئے اپنے اوپر یقین رکھئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو وہ تمام صلاحیتیں دی ہیں جو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہیں اور مزے کی بات ہے کہ جو صلاحیتیں نہیں ہیں وہ سیکھی جا سکتی ہیں ایک سیدھا سا حصول ہے ایک شخص جو کام کر سکتا ہے دوسرا شخص وہ کام کرنا سیکھ سکتا ہے آپ کو چلنا کب آتا تھا دوسرے لوگ چلتے تھے آپ چل نہیں سکتے تھے آج آپ چل سکتے ہیں آپ کو گاڑی مور سیکل چلانا نہیں آتی تھی مگر دوسرے لوگ چلاتے تھے مگر آپ نے وہ کام سیکھ لیا اور آج آپ کو وہ کام کر سکتے ہیں اسی طرح جس پرفیشن میں آپ ہیں خوابہ منجمنٹ ہے خوابہ سرویسز ہے خوابہ سیلز ہے جو بھی ہے اگر آپ اس میں بہت بہتر پرفارن نہیں کر پا رہے تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے صرف اس بات کو اکسپٹ کیجئے کہ آپ کے اندر اس وقت وہ صلاحیتیں نہیں ہیں جو اس میدان میں اس فیلڈ میں ٹاپ پر جانے کے لیے ضروری ہیں اس کے بعد ان صلاحیتوں کو حاصل کرنا شروع کر دیجئے جب آپ ان صلاحیتوں کو حاصل کریں گے تو شکینی طور پر ایک شاندار مزیدار زندگی آپ کی منتظر ہوگی تو پھر جانئے کہ کامیاب ہونے کے لیے اپنے کام میں بہتری لانا ہوگی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو کم تر نہ سمجھیں کہ میں یہ نہیں کر سکتا ہے میرے میں اس چیز کی کمی ہے ایسا کچھ نہیں ہے آپ میں سب کچھ موجود ہے صرف سیکھنے کے عمل کو جاری رکھی ہے جو کامیابیات کی منتظر ہوگی اس کے بعد ناکامی کا خوف سامنے آئے گا اگر میں نے یہ کیا اگر میں میدان میں اترا اگر میں نے یہ کرنے کی کوشش کی اور میں ناکام ہو گیا تو کیا ہوگا اس میں بھی پریشانی کی کیا بات ہے کہتے ہیں اگر آپ وقتی طور پر کسی میدان میں ناکام بھی ہو جاتے ہیں تو در حقیقت آپ ناکام نہیں ہوئے بلکہ آپ نے یہ سیکھا کہ اس کام کو کرنے کا اس سے بہتر کی طریقہ موجود ہے یہ آپ کو مزید ایکسپورٹیز اور مزید محارت چاہیے جب وہ ایکسپورٹیز اور محارت آپ حاصل کر لیں گے تو شکینی طور پر آپ اپنے میدان میں کامیاب ہو جائیں گے تو خود پر شکین رکھئے میدان میں اتریئے یاد رکھئے آپ وہ بن جاتے ہیں جو آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں have a good day السلام علیکم